سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے اس طور پر اس مقابلے کی بات کری جائے تو آپ کو بتا دے کہ اس مقابلے میں ٹاؤس جیت کر پنجاب کی ٹیم نے پہلے گیندبازی کرنے کا فیصلہ کیا اور دوستو کچھ اسی طریقے سے ڈیویڈ وارنر کی اکیاسی تو منیش پانڈے کی چھتیس اور ساہا کی اٹھائیس رنوں کی توفانی پاری کے چلتے ہی ہیدر آباد کی ٹیم اس مقابلے میں پنجاب کی ٹیم کو دو سو تیرے رنوں کا پہاڑ جیسا لکشے دے پائی ساتھ ہی اتنے بڑے لقشے کا پیچھا کرنے اتری پنجاب کی ٹیم کی شروعات بہدی خراب رہی آپ کو بتا دے کہ پنجاب کی ٹیم کی سلامی جوڑی کے سب سے دھوہ دار بلے باز یعنی کہ کرس گیل میدان میں بری طریقے سے فلوپ رہے آپ کو بتا دے کہ میدان پر آ کر کرس گیل اور کیل راہول نے ملکل ٹیم کے لیے ایک مجبوط پارٹنشپ تو جھٹانی چاہی جس میں کیل راہول تو کامیاب ہو گئے لیکن کرس گیل آج پوری طریقے سے فلوپ رہے ساتھ ہی تیسرے اوور کی پہلی گیند پر جیسے ہی خلیل احمد نے پھر انہیں ایک بڑا شوٹ مارنے پر مجبور کیا تو کرس گیل کہیں نہ کہیں اس جال میں فز گئے تو پھر کرس گیل بڑی آسانی سے منیش پانڈے دوارہ کیچ آؤٹ ہو گئے اور ان کی یہ پاری چار رنوں پر سماپت ہو گئی لیکن دوستو آپ کو بتا دے کہ اسی دوران روی چندر اشوین نے میدان میں ایک ایسی حرکت کر دی جس کے بعد ان کی آلوچنا ایک بار پھر سے سارے دیش میں کی جا رہی ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ پورا واقعہ چھٹے اوور کا جب گیند بازی کر آ رہے تھے روی چندر اشوین اور اس اوور کی پہلی گیند پر یہ دیویڈ وارنر چھکا جڑ چکے تھے لیکن جیسے ہی روی چندر اشوین اس اوور کی دوسری گیند ڈالنے لگے تو وہاں ردیمان ساہا کو منکیڈنگ کے طریقے سے رن آؤٹ کرنے کے لیے واپس آ گئے روی چندر اشوین نے یہ گیند تو نہیں ڈالی لیکن امپائر اب روی چندر اشوین کی اس حرکت پر کافی زیادہ بھڑکتے ہو دیکھے دوستو آپ کو بتا دے کہ روی چندر اشوین نے اپنی حد پار کر کے پہلے بھی راجستان کی ٹیم کے دھواندار بلے پاس جوس پٹلر کو منکیڈنگ کر کے رن آؤٹ کیا تھا اس کے بعد روی چندر اشوین نے آئی پیل کے سیزن میں کافی زیادہ ایسے قصے پیش کیے جن کے بعد ان کی آلوچنا بڑھتی چلی گئی اور اب آج کے مقابلے میں ایک بار پھر سے جب روی چندر اشوین نے اپنی گندی حرکت کو دلانا چاہا تو میدان میں کھڑے امپائر نے ان کی جم کر کلاس لے لی ساتھی دوستو روی چندر اشوین کی اس گندی حرکت کے بعد سارے دیش میں ان کی کڑی آلوچنا کی جا رہی ہے لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا اشوین اس طریقے سے کھلاڑیوں کو مین کیڈنگ کر کے رن آؤٹ کر کے ٹھیک کرتے ہیں یا پھر نہیں اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ساتھی پنجاب کی ٹیم کے اس لگاتار ہارنے کے بعد اب پنجاب کی ٹیم کے کپتان روی چندر اشوین نے بھی اپنا بڑا بیان دیا ہے ساتھی دنوں نے کئیل رہول کے بارے میں بھی کچھ ایسی باتیں کہی ہیں کہ سب کے ہوش اڑ گئے آپ کو بتا دے کہ مقابلے کے ہارنے کے بعد روی چندر اشوین نے پریس کونفرنس میں کہا کہ ہیدراباد کی ٹیم سے اس مقابلے میں 47 رنوں کے بڑے انترزہ آرنا واقعی میں ایک شرمناک بات ہے ایسا نہیں ہے کہ اتنا بڑا لکشے کے ملنے کے باوجود ہماری ٹیم اس مقابلے کو جیت نہیں سکتی تھی پرانتو کئی نہ کہیں ٹیم کے بلے باز بھی ڈھنگ سے زیادہ فائٹ بیک نہیں کر پائے جس کے قارن ہم اس مقابلے میں ہار گئے ہماری ٹیم کی گندبازی تو کہیں نہ کہیں آج ہیدراباد کی ٹیم کے خلاف کمزور تھی ساتھی بلے بازی میں بھی اتنا اچھا پردشن نہیں رہا میں آپ پر تعریف کرنا چاہتا ہوں ہیدراباد کی ٹیم کے کھلاڑیوں کی کیونکہ بلے بازی سے لے کر گندبازی میں بھی وہ ہم سے ایک قدم آگے رہے ساتھی اس مقابلے کو جیتنے کے لیے ان کی ٹیم پوری طریقے سے حق دار بھی ہے دوستو اس کے بعد جب رپورٹر نے اشوین سے یہ ہے پوچھا کہ کیل راہول ایک بڑا شوٹ مارنے کے چکر میں اس مقابلے میں آؤٹ ہو گئے تو ایسے میں کیا ان کی گلتی کی وجہ سے آپ کی ٹیم اس مقابلے کو نہیں جیت سکی تو اس بات کا ہنس کر جواب دیتے ہو اشوین نے کہا کہ کیل راہول اس سمیں ہماری ٹیم کے سب سے اہم کھلاڑی ہیں وہ ہر مقابلے میں اچھی بلے بازی کر کے دکھاتے ہیں اور ایسا ہی کچھ انہوں نے حیدراباد کے خلاف اس مقابلے میں بھی کیا انہوں نے اکیلے ہی 89 رنوں کی پاری کھیل دی اور آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہماری ٹیم ہار گئی ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی ٹیم کسی ایک کھلاڑی کی وجہ سے ہاری اور خاص طور پر کیل راہول نے تو اس مقابلے میں اتنا زیادہ اچھا پرداشن کر کے دکھایا کہ ان کی تعریف کا جتنی بھی کی جائے اتنی کم ہے کئیل راہول ہماری ٹیم کے سب سے انبھوی کھلاڑیوں میں سے ایک ہے ہماری ٹیم کی اسحار میں کئی نہ کئی سبھی کھلاڑیوں کی کمی تھی لیکن اگر کئیل راہول کی بات کری جائے تو انہوں نے اپنا 100% اس مقابلے میں دیا اور ٹیم کو جتانے کی جد و جہد میں لگ گئے تھے حالانکہ یہ بات الگ ہے کہ ان کی دھوندار بلے بازی کے باوجود ہماری ٹیم اس مقابلے کو نہ جیت سکی مجھے امید ہے کہ کئیل راہول اتنا اچھا پرداشن آگے بھی کرتے رہیں گے دوستو اپنے اس بیان میں روی چند رشوین نے کہیں نہ کہیں کئیل راہول کا بچاف کیا اور کروڑوں بھارتیوں کا دل بھی جیتا ساتھ ہی کئیل راہول اتنی اچھی بلے بازی کر کے دکھا رہے ہیں کہ ان کی سارے دیش میں تعریف کی جا رہی ہے لیکن دوستو آپ کی ایل راہول کی اتنی دھوندار پاری کو دس میں سے کتنے نمبر دینا چاہیں گے اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا پرندہ ہم سب ہی جانتے ہیں کہ کیول پنجاب کی ٹیم کی بلے بازی اس ہار کا کارن نہیں رہی اگر پنجاب کی ٹیم کے گیند بازوں نے اتنے زیادہ رن نہیں دی ہوتی تو شاید پنجاب کی ٹیم کے بلے باز اس لقشے کو حاصل کر پاتے لیکن دوستو پنجاب کی ٹیم کی اونر یعنی پریتی زنٹا کا ماننا ہے کہ ان کی ٹیم کی لگاتار ہار کا کارن کچھ اور ہے اور وہ ہے رویچندر اشوین کی کپتانی آپ کو بتا دے کہ ایسا ہم نہیں کہہ رہے بلکہ ایسا پریتی زنٹا نے اپنے انٹرویو میں کہا ہے اس مقابلے میں جب بری طریقے سے پنجاب کی ٹیم سیتالیس رنوں کے بڑے انتر سے ہار گئی تو اس کے بعد پریتی زنٹا میدان میں ہی موجود تھی جس کے بعد جب ان کا ایک چھوٹا سا انٹرویو لیا گیا تو انہوں نے اس ہار کے بارے میں جکر کیا اور کئی نہ کئی اشوین پر تانہ ساتھتے ہوئے اس ہار کا بڑے کارن بھی بتائیں آپ کو بتا دے کہ میچ کے بعد سیڈیو میں موجود پریتی زنٹا نے کہا کہ اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ ہار اور جیت کھیل کا حصہ ہوتی ہے کبھی آپ کی ٹیم جیتی ہے تو اسے کبھی ہار کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس مقابلے میں ہماری ٹیم کو واقعی میں بلے بازی کر کے دکھاتے ہیں مجھے امید ہے کہ لگاتار چل رہی ہار کے سلسلے کو ٹیم جلدی توڑے گی اور آنے والے مقابلوں میں جیت بھی حاصل کرے گی دوست آپ کو بتا دے کہ جب اس کے بعد ریپورٹر نے پریتی زنٹا سے یہ پوچھنا چاہا کہ آخر کار پنجاب کی ٹیم کی ہار کے قارن ان کی نظروں میں کیا ہیں تو اس بات کا تنک کر جواب دیتے ہوئے پریتی نے کہا کہ میرے نظریے میں ہماری ٹیم کی ہار کے کئی بڑے اور مکھے کارن ہیں میرا ماننا ہے کہ ٹیم کے کھلاڑیوں کی میس فیلڈنگ و خراب گندبادی سے لے کر ہماری ٹیم کی کپتانی فلاہر ڈنگ سے نہیں ہو پا رہی ہے کیونکہ کسی بھی ٹیم کو جتانے کے لیے میدان میں موجود کپتان کو ہمیشہ انرجیٹک ہونا چاہیے اکثر میں نے اس بات کا نوٹس کیا ہے کہ جب ہماری ٹیم کسی بھی مقابلے کو ہارنے لگتی ہے تو اشوین کافی زیادہ نروس ہو جاتے ہیں جس سے کہ کئی نہ کئی ٹیم کے باقی کھلاڑیوں پر پریشر زیادہ بڑھنے لگتا ہے اور ہم اس مقابلے کو ہار جاتے ہیں بہرحال رویچندر اشوین ایک بےہدی انبھوی کھلاڑی ہے میں مانتی ہوں کہ آنے والے مقابلوں میں وہ اپنی کپتانی کو اور بھی زیادہ بہتر کر سکیں گے اور ٹیم کو جتا سکیں گے دوستو اپنے اس بیان میں کہیں نہ کہیں پریتی زنٹا نے رویچندر اشوین کی کپتانی پر نشانہ سادھا لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا اشوین کی خراب کپتانی کے چلتے ہی پنجاب کی ٹیم لگاتار ہار رہی ہے یا پھر نہیں اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور دوستو کچھ اسی طریقے سے مہینکا گروال اور کیل راہول کی اس مجبوط پارٹنرشپ کو تھوڑا راشد خان نے آپ کو بتا دے کہ نوے اوور کی چوتھی گیند پر جب مہینکا گروال نے ایک بڑا شوٹ کھیلنا چاہا تو وجہ شنکر نے ان کا یہ کیچ پکڑ لیا جس کے بعد اٹھارہ گیندوں پر ستائیس رنوں کی مہینکا گروال کی اتفانی پاری وہیں سماپ تھوکر رہ گئی دوستو آپ کو بتا دے کہ اس کے بعد ایک کے بعد ایک پنجاب کی ٹیم کی سبیں بڑے وکٹ گرتے ہو چلے گئے حالانکہ اس دوران میدان پر کیل راہول کا ساتھ دنے میں پوری طریقے سے ناکام رہا حالانکہ جس طریقے سے اس میدان میں کیل راہول نے توفانی بلے بازی کری اس کے لئے ان کی تعریف کرنی ہوگی آپ کو بتا دے کہ کیل راہول نے اس مقابلے میں چھپن گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے نواسی رن لگا دیئے تھے اپنی پاری میں راہول نے پانچ چکے تو وہیں چار جبردست چوکے بھی جڑے تھے پر انتو پھر انیس میں اوور کی دوسری گیند پر کیل راہول کی یہ شاندار پاری بھی جواب دے گئی آپ کو بتا دے کہ کین ویلیمسن نے ان کا ایک شاندار کیچ پکڑا اور ان کی پاری کو نواسی رنوں پر سماپت کر کے رکھ دیا تھا اب تک پنجاب کی ٹیم اس مقابلے کو لگ بگ نبے پرتیشت تو ہاری جگی تھی کیونکہ پنجاب کی ٹیم کو انتیم چھ گیندوں میں جیتنے کے لئے 48 رن بنانے تھے عالم یہ رہا کہ انتیم اوور میں پنجاب کی ٹیم کے بچے کچھے بلے باز کیول ایک ہی رن لگا سکے اور پھر اس کے بعد ہیدراباد کی ٹیم نے اس مہا مقابلے کو 47 رنوں کے بڑے انتر سے جیت لیا دوست آپ کو بتا دے کہ کسی بھی ٹی ٹی ٹونٹی مقابلے میں اتنے بڑے انتر سے جیتنا کافی زیادہ مائنے رکھتا ہے ساتھی ہیدراباد کی ٹیم کی اس جیت میں تعریف کرنے ہوگی ٹیویڈ وارنر کی کیونکہ ان کی کیسی رنوں کی پاری کے کارنی آج ہیدراباد کی ٹیم پنجاب کی ٹیم کو 213 رنوں کا پاہٹ جیسا لکشے دے سکی اور اس کے بعد پھر میدان میں راشد خان نے جس طریقے سے تین بڑے وکٹ دلا کر اپنی ٹیم کو اس مقابلے میں پہلے ہی ویجائی بنا دیا تھا لیکن دوستو راشد خان کی اتنی توفانی گیند بازی اور ڈیویڈ وارنر کی بلے بازی کو آپ سب ہی دس میں سے کتنے نمبر دیں گے اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا لیکن دوستو آپ کو بتا دے کہ کرس گیل کے وکٹ کے دوران میدان میں کافی بڑا ڈراما ہو چکا تھا آپ کو بتا دے کہ جیسے ہی ہیدراباد کی ٹیم کے کپتان کین ویلیم سن نے گیند تھمائی تھی کلیل احمد کے ہاتھوں میں تو اس سے میں ان کے سامنے سٹرائک پر کھڑے تھے کرس گیل جن کا وہ وکٹ لینا چاہتے تھے دوستو آپ کو بتا دے کہ جب پہلے اور کی پانچویں گیند پر کرس گیل نے ایک شاندار چوکا جڑا تھا تو وہاں خلیل احمد کو گھوڑتے ہوئے میدان میں آدھی پچھ تک آ گئے تھے اب خلیل احمد کئی نہ کئی اپنی گیندبادی سے اس بات کا بدلہ ضرور لینا چاہتے تھے ایسے میں جب تیسرے اور میں انہیں گیند تھمائی گئی اور کرس گیل ان کے سامنے تھے تو انہوں نے کئی نہ کئی اس بات کا بدلہ لینا چاہا ساتھ اس اور کی پہلی پنجاب کی ٹیم کو 90% تک اس مقابلے میں ہرا دینا تھا کیونکہ دو سو تیرہ رنوں کے پہاڑ کے لکشے تک اگر کوئی لے کے جا سکتا تھا تو وہاں تھے کرس گیل ساتھ ہی جس طریقے سے کرس گیل نے خلیل احمد کو چوکا مار کر پہلے اوور میں ان کی بیزتی کری تھی کئی نہ کئی اس کے بعد یا وکٹ لے کر خلیل احمد نے کرس گیل کو قرارہ جواب بھی دیا لیکن دوستو خلیل احمد کی اس طوفانی گیندبازی کو آپ سبی دس میں سے کتنے نمبر دیں گے اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور دوستو آج گیندبازی پہلے کرنے اتری پنجاب کی ٹیم اس سوچ سے ضرور میدان پر اتری ہوگی کہ وہ ہیدراباد کی ٹیم کو جھنجوڑ کر رکھ دیں گے لیکن جب ہیدراباد کی ٹیم کی سلامی جوڑی میدان پر بلے بازی کرنے اتری تو پنجاب کی ٹیم کے گیندبازوں کی رنی تھی ان پر ہی الٹی پڑ گئی دوستو آپ کو بتا دے کہ ہیدراباد کی ٹیم کی طرف سے جونی بیسٹو کے جانے کے بعد ڈیویڈ وارنر کے ساتھ اوبننگ کر رہے کھلاڑی ردیمان ساہا نے اتنی زیادہ تابرت اور شروعات اپنی ٹیم کو دلائی کہ کسی کو بھی جونی بیسٹو کی یاد نہیں آئی